میرا نام تصمیم ہے اللہ کا خاص فضل ہے کہ میں پانچ رکھ کی نماز بقائدگی سے پڑتی ہوں اور کافی تصمیحات بھی کرتی ہوں مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس سے موقعات قیدہ ہو جاتے ہیں جو تہم کرتے ہیں میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہے کبھی رقم دنگ ہو جاتی ہے اور کبھی کچھ اور ہو جاتا ہے اور گھر میں کچھ محسوس ہوتا ہے کہ کچھ اور بھی لوگ آباد ہیں اچھا بی بی ایسا ہے سب سے پہلے میں آپ سب کو نصیحت کروں گا اپنی نوافلی عبادت کرتی ہوں یہ میں پلاں تصمیح کرتی ہوںimp зася mitt Os пред shoe یہ سمجھے کہ آپ نے کہا ہی تو گئی نہیں اس کو شپایا کرے گی پھر بات کا تیسل تیب آباد کہتے ہیں جب میں کاغھر میں ہوتا ہوں کہ یجے پھیل ہوتا ہے، میرے پاس مجھے کچھ میں بھی رہتے ہیں میں ٹوائلٹ میں ہوں گسر کاریم تو جیسے مجھ کوئی دیکھ رہا ہے تو یہ ہم دعاوں میں کتائی کرتے ہیں پھر یہ شہتین جو ہے نا یہ ہر جگہ موجود ہیں گاہل میں جو رہتے ہیں ان کا بھی بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دیکھیں نا ٹوائلٹ میں نے بالکل نیا بنایا ہے کوئی آبی کسی نے دھوکا بھی نہیں ہے پھر بھی جب میں ضرورت کیلئے جاؤں گا تو میں کیا پرنگا اللہ میں نہیں آج بکا مطلب خوب سے والخبائش کہ اللہ میں تیری پنام ہے یعنی کہ ان میں پریج بھی ہیں ان میں صاف اور دباع لوگ جو ہیں اندر جا کر پڑتے ہیں دعا کو باہر گھڑے اوپر پڑے بلٹا پاؤں اندر ڈالیں نکلتے ہوئے یہ طریقے بتاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر میں بچپنی سے میں اپنی اولاد کی تربیت کرتا مجھے بتاتا ہمارے تو والدہ نے اب ہم دلہ یہ دعائیں سکھائیں تو ہمیں ابھی تک یاد ہے اب تو یاد کریں تو مجھنا لگ جاتا ہے تو یہ ہمیں بچپن میں ہی سکھائیں چاہیے نا بچوں کو تو انشاءاللہ پھر یہ چیزیں قریب میں آتی تو ہماری تو جزیبت یہ ہے کہ ہم دین پر اس وقت آتے ہیں جب رگڑا چڑھ جاتا ہے صدقہ بھی اس وقت دیتے ہیں جب بلات چمر جاتی ہے کہ نہیں جب کچھ ہو گیا ہمیں دو کالے بکرے لے ہو کروان کر دو کالے چٹے کیوں نہیں جب بلات چمر جاتی ہے اس وقت ہم صدقہ دیتے ہیں صدقہ بلا کو کھا جاتا ہے پہلے دو چار روپے کٹ دیا کرو صدقے دے پھر انشاءاللہ بلائیں قریب نہیں آتی اچھی بات بھی کر دیا کرو ہر وقت بیٹھے چگلیاں نہ کریا کرو قرآن پڑھ کے گئی ہیں جا کر اس کی بودے پاگلوں کی طرح آئیے نماز پڑھنے وہ مہمنا یہی چڑھے لگتی تھی تجھے کیا ملا سارا ضائع کر دیا تُو نے تُو نے مرد بھائی کا گوشت کھا لیا مرد بھائی کا گوشت حرام ہے ایک نوالا حرام کا کھانے سے چالی دن کی عبادت قبول نہیں ہے تُو قرآن پڑھتی پڑھتی ہے سارا دن تیرہ چگلیوں میں چلا جاتا ہے گیتوں میں چلا جاتا ہے پھر کہتے ہیں شیطان رات کو آ کر اوپر بیٹھ جاتا ہے ملے ناک میں پھوکے مارتا ہے تجھ پر تو اصل ہے تُو نے تو خود ضائع کیا یہ سارا کچھ پچو جھوٹ سے پچو مزاق سے بھی جھوٹ نہ بولو ربی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے مزاق میں جھوٹ کو ترد کر دیا سساد کی خاطر اپنا حق چھوڑ دیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جلد کے ایک مقام دلاؤں گا تو میں تو ٹکے کی خاطر لڑتا ہوں جگہ میری جگہ کے آگے بہ گئی ہے پلان لگتی ہے مجدوں میں لڑائی ہیں مدرسوں میں لڑائی ہیں میں یہاں بیٹھتی تھی کیا ہے وہ لگتے گھن دو دل پڑھا کرو مسلمان شہابہ کی مسالے دیتے ہیں ان کے پاس چل کے دو دیکھو شہابی کہتے ہیں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو بیوی ہیں اب کرمان بیٹھا اس کے پاس بیوی نہیں ہے میں ایک کو طلاب دیتا ہوں اس سے شادی کر دیں دو گھر ہیں میں ان کو گھر دیتا ہوں یہ ہے اسلام میں کسی کو اچھے کپڑے پائے دیکھتا نہیں ہوں جل جاتا ہوں مجھے تو حکم ہے جب کسی کی اچھی چیز کو دیکھو تو یہ پڑ دو ماشاءاللہ اللہ تجھے اس سے بہتر دا کرے گا کتنی بڑی خوش عبری ہے حسد نہ کرو حسد آپ حسد عامال کو ضائع کر دیتا ہے کہتے ہیں نا حسد کو کچھ نہ کہو وہ خود ہی اپنی آگ میں جل جائے گا اور اس پر کام کرنا ہے ہم نے ایک دوسرے کے لیے محبت پیار قربانی کرو اس نے کوئی بات کہتی ہے اس کی سمجھ اتنی ہے ایک پندر سال کی بچی آپ کو بات کہتی میری عمر پچاس سال ہے تو آپ اس کی عمر کو دیکھ کے ہوئے اس کو اگنور کر دینا ہم تو اس کو معصی سمجھ کے اس کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتے ہیں اس کو سمجھائیں اپنی آگ کے سمجھائیں اخلاق کیا تھا ہے ہم نے اخلاق کو چھوڑا ہوا ہے اور جب ہم چار باتیں دین کی سیکھ رہتے ہیں ہم دوسرے بندے کو بندہ نہیں سمجھتے اور یہی ہمارے امال کو ضائع کر دیتی ہے یہ چیز حل دار درخت تو وہ ہے اس کی مثال وہ ہے جتنا اس کو بھال لگتا ہے اتنا وہ جھٹا جاتا ہے تو ہمیں کانٹے لگتے ہیں دو تین کانٹے لگتے ہیں ایک اس حفظ پڑھتا لگ گیا کوئی دو حفظ پڑھنے کے لیے آگے بولنے کے لیے آگے تو ہم سر کے درخت سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی طبیق کتاب فرمائے شیطان تو بیٹھا ہوا ہے داؤ لگا کے بیٹھا ہے نمی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تمہارے دل پر سون رکھے تیار بیٹھا ہوا ہے جیسے اس کا داؤ لگتا ہے یہ تمہیں اچھک لیتا ہے تو اس کے بچنے کے طریقے یہی ہیں جو اللہ کے خضر سے ہمیں قرآن و عدیس سے ملتے ہیں اپنے دلوں کو بڑھا کرو ماف کرنا پسند کرو اللہ کو کہتے ہو اللہ کو یہ کہتے ہو کہ میں اس کو ماف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں دفعہ تدیمہ تکنہ ریموت ہے واجیوہ اللہ کو کہہ رہی ہے تُو ماف کر دے تجھے ماف کرنا پسند ہے تو میں اس کو ماف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں واجیوہ سبحان اللہ یہ ہماری کولو فیل میں تداد ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں کیوں وہ کہتے ہو جو کرتے نہیں ہیں اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی تفریق عطا فرمائے